بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائنم از ہینا آپ دیکھ رہے ہیں بیل آئی چینل آج میں آپ لوگ کے لئے سردیوں کے لحاظ سے کولڈ کہوہ لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی زبردستہ یہ کہوہ ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست بنتی ہے اور بہت ہی یہ ٹیسٹی پینے میں بھی لگتا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں تو ریسپی بنانے کے لئے میں کونسے انگریڈینز یوز کرتی ہوں چلتے ہیں ریسپی کی طرف آئیم گوئنگ ٹو میک لیٹس بگن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے سردیوں کے لحاظ سے جیسے کہ سردیاں آ چکی ہیں اور کچھ دن تک تو مکمل سردی آ جائے گی تو سردیوں کے لحاظ سے ایک میں آپ لوگوں کو کہوہ بتا رہی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے پینے میں بھی اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی پی سکتے ہیں اور جن لوگ کو کھانا حضم نہیں ہوتا وہ بھی پی سکتے ہیں اور جن کو شوگر ہے وہ بھی پی سکتے ہیں لیکن وہ اندر سے شوگر جو ہے وہ نکال دیں یعنی اس میں تینی ایڈ نہ کریں اور ادھر وائز وہ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیک ٹی پی کر وزن کم کرتے ہیں کچھ لوگ بلیک کافی پیتے ہیں کچھ لوگ بلیک ٹی پیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ پییں گے تو آپ کا جلدی وزن کم ہوگا اور اس میں آپ نے بلکل بھی دودھ ایٹ نہیں کرنا اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو تو اس کو بنانے کے لئے کون کون سے میں انگریڈینس یوز کرتی ہوں سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہارٹ پیشن کے لئے بھی بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور جن لوگ کو بلڈ پیشن کا مسئلہ ہے ان کے لئے بھی بہت فائدے مند ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون کون سے میں انگریڈینس ایڈ کرتی ہوں ایک کپ میں نے پانی لیا ہے جس سے دو کپ جو ہے ہمارا کہوہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑے والا کپ ہے تو جب میں چائے ڈالوں گی کہوہ تو وہ دو کپ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کون کون سے انگریڈینس لینے ہیں سینیمن کے دو پیس لیا ہیں یعنی دال چینی بلیک کارڈموم لی ہے میں نے جو دل کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے گرین کارڈموم لی ہے جو کہ دماغ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے جن لوگ کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے وہ گرین کارڈموم کا ضرور یوز کیا کریں دماغ کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے یاداش اس سے مضبوط ہوتی ہے اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں چائے لیں گے یعنی پتی ٹو ٹی سپون میں نے شگر لی ہے ٹھیک ہے جن لوگ کو شگر ہے وہ شگر اندر سے نکال دیں آپ چینی نہ ڈالیں تو اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں پانی اٹھ کر دوں گی اور پانی کو بوائل آنے دیں گے جی پانی جو ہے وہ بوائل پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے تو اس میں میں یہ تمام انگریڈیاں سے ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے ڈیزولف کریں گے یعنی اچھی طرح سے حل کریں گے تاکہ پتی جہاں وہ اپنا کلر لے کر آئے اور شگر جہاں وہ ڈیزولف ہو جائے اور بڑی لیچی کو میں نے توڑ کے ڈالا ہے اور چھوٹی لیچی کو بھی میں نے جہاں وہ کٹ لگایا ہے اور بڑی لیچی کو بھی کٹ لگایا ہے تاکہ اچھی طرح سے اثر آ جائے تو اس کو ہم دو سے تین منٹ اوبالے دیں گے جی تین سے چار اوبالے آ چکے ہیں فلم کو آف کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں جی میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی زبردستہ یہ کہوہ تیار ہو چکا ہے اب سردیوں میں اس کہوے کو ضرور بنایا کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ایک دم آسم بنتا ہے اور ایک دم پینے میں بھی ٹیسٹی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے صرف ہاف ٹیسپون چائے اٹ کرنی ہے اگر آپ نے پتی زیادہ اٹ کر دی تو یہ تھوڑا سا کرواسہ بنتا ہے اور پھر پینے کو دل نہیں چاہتا تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے اسی طرح سے بنانا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سردیوں کے لیے یہ بہت ہی زبردستہ ایک کہوہ ہے اور خاص طور پر آپ کے نالیوں میں بلگم سٹور نہیں ہوگی انسٹریپیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا نظلہ اس قام خانسی بگارہ نہیں ہوگا سردیوں کے لحاظ سے یہ بہت بہترین زبردست جو ہے یہ ایک کہوہ ہے تو آپ اس کہوے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹیل دین ٹیک کیئر